Welcome to information for you میری طرف سے آپ سب ہو السلام علیکم ناظرین پاکستان کو چار سال کے بعد فی ٹی ایف کی گریہ لسٹ سے اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس بات سے پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دور پڑی ہے اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہو مد کو رو رہنے لو پاکستان کیوں ہوں پاکستان کی گریہ لسٹ میں ہونا ایک غیر فائدہ میں بات ہے پاکستان کیوں ہوں پاکستان کو فی ٹی ایف کی اس گریہ لسٹ میں ڈالا گیا پاکستان کو فی ٹی ایف کی اس گریہ لسٹ سے نکالنے کا کریڈٹ کس ہو جاتا ہے پاکستان کی فی ٹی ایف کیریہ لسٹ میں شامولیت سے لے کر ریموول تقریقات یاد رہے گئے آپ نے اس نہایت ہی انفرمیٹیو ویڈیو کا آخر در ضرور دیکھنا ہے اور جانب کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے دوستو فی ٹی ایف دراصل فائنانشل ایکشن ٹاسک کورس کا شارٹ فرم ہے یہ ایک انٹر گورنمنٹل ادارہ ہے جسی اسی کی دہائی میں بڑھتی ہوئی منی لانڈرنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہیں تو نواسی میں قائم کیا گیا تھا اس ادارے نے قائم ہونے کے بعد 40 ریکمینڈیشنز آرین کی ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دنیا کے تمام ممالک ان 40 ریکمینڈیشنز پر عمل کر کے اپنے ملک سے منی لانڈرنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے لیکن پر اکٹوبر 2001 میں 911 حملوں کے بعد یہ ادارہ ٹیرر فائننسنگ کو روکنے کے لیے بھی کام کرنا شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے ایف ایٹی ایف نے ٹیر فائننسنگ کو روکنے سے ریلیٹڈ نو سپیشل ریکمینڈیشنز بھی انٹریڈیوز کریں گے اس کے علاوہ سال 2000 میں ایف ایٹی ایف کی طرف سے بلیک لسٹ اور گری لسٹ کو انٹریڈیوز کرائے گیا ایک وارننگ ہوتی ہے جیسے آپ فوٹبال کے یلو کارٹ سے بھی کمپیر کر سکتے ہیں اس وقت دنیا کے بیس ممالک ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں شامل ہیں جن میں یمن کمبوڈیا پینامہ فلپنس یو اے پاکستان اور ٹرکی جیسے ممالک صرف ایرست ہیں اس کے بعد دوستوں اس سے ایک سٹپ آگے ہوتی ہے بلیک لسٹ جس میں ان ممالک کو شامل کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنلی منی لانڈرنگ یا ٹرک فائننسنگ کروا رہے ہوتے ہیں ان ممالک کا منی لانڈرنگ اور ٹرک فائننسنگ کو کاؤنٹر کرنے کی اس عالمی جنگ میں کوئی گرداد دیکھنے کو نہیں ملتا سنانچہ انہیں ایف ایٹی ایف کی طرف سے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس وقت صرف ایران اور نور پوریا ہی ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل ہے یہاں بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا دوستوں کہ آخر کیا فرق بڑھتا ہوگا ایک ملک پر جب اسے ایف ایٹی ایف کی طرف سے گری لسٹ یا بلیک لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے دوستوں اس کا جواب ہے ایف ایٹی ایف کی طرف سے بلیک لسٹ یا بلیک لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ بزنس کرنے میں رزق ہے اس کے نتیجے میں اس ملک کے اوپر موشی بابندیاں لگائی جاتی ہیں اور کوئی کنٹری اس ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنا پسند نہیں کرتا جس کے علاوہ بہت دکت پیش آتی ہے کسی بھی بلیک لسٹڈ یا گری لسٹڈ کنٹری کو کسی بھی ملک کے انڈرنیشنل انسٹیوشن سے کرزے رکالنے میں جو آل یہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنے میں آئی پاکستان کو آج تک تین بار ایف ایٹی ایف کی طرف سے گری لسٹ کیا جا سکا ہے سب سے پہلے سال دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار دس تک پھر دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار پندرہ تک لیکن دوستو ان دو اوقات کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں بات کی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں تیسری بار انکلوجن کی جو دوہزار اٹھارہ سے لے کر انشاءاللہ دوہزار بائیس تک ہی رہے گا پاکستان اور اگرانستان کے لمبے بارڈر سے ہونے والی اللیگل ایکٹیوٹیز اور طالبان کی یہاں سے وہاں تک کی ٹائر فائنائنسنگ اور پاکستانی بالیٹیشنز کے منی لارڈرنگ سکینڈلز کو دیکھتے ہوئے فیبرری دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو ایف ایٹی ایف گری لسٹ کے لیے تیسری بار نومینیٹ آیا اس پر اس وقت کے اور موجودہ فائنائنس منسٹر مفتاہ اسماعیل نے ایف ایٹی ایف کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ریپورٹ پریزنٹ کرنے کی آفر کی اس میں پاکستان کی منی لارڈرنگ کے خلاف پروگریس کی بریفنگ شامل ایف ایٹی ایف نے آفر ایگزپ کر لی اور مفتاہ اسماعیل اور ایف ایٹی ایف کی یہ میٹنگ ایک اچھے نوٹ پر ختم ہوئی اور اس وقت کے اور موجودہ وزیر دفاع پاجہ آصف نے یہ تک ٹویٹر ڈالا کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریلشت میں ڈالنے کا فیصلہ منسوب کر دیا گیا لیکن پر ایف ایٹی ایف کی فل میمورز یعنی امریکہ اندوستان جرمنی اور انگلینڈ کی بڑھتے ہوئے پریشر سے تو انہترز زون دوہزار اٹھارہ کی ایف ایٹی ایف لینری کے نتیجے میں پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریلشت میں شامل کر دیا گیا اس کی وجہ پاکستان کا سٹیٹیجک ڈیفیشنسیز کا شکار منا بتایا گیا ایف ایٹی ایف کی مطابق پاکستان انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فینانسنگ کی صلاحیت میں غیر موسر ثابت ہو رہا تھا یہاں پر ٹیرس کلپس کی جانب سے کرنسیز کی غیر قانونی حیرہ پھیری کی جاری تھی پاکستان دہشتگردی کو قابو کرنے میں ناکام ہو رہا تھا جو یو ان سیکیورٹی کاؤنسل ریزلیشن کی خلاف فرضی ہے پاکستان ان دہشتگردوں کے خلاف موسر تحقیقات اور مالی معاونت کرنے میں بھی ناکام ہو رہا تھا اس کے علاوہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ڈالنے کی وجہ یو ان ایڈنٹیفائیڈ دہشتگردوں کے احساسے فریز نہ کرنا بھی تھی یو سیکیورٹری ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ڈالنے کی ایک وجہ پاکستان کے حافظ سعید جنہیں چھبیس گیارہ ممبئی بوم بلاس کا ماسٹر مائنڈ کا آجاتا ہے کے خلاف کا روایہ نہ کرنا ہے دوستو آپ حافظ سعید کا نام یاد رکھی گا کیونکہ ہم آگے چل کر بھی ان کی بات کرنے والے ہیں دوستو اشوت کے رولز کے مطابق اگر کوئی تین ممالک بھی پاکستان کی ایف 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 گری لسٹ میں شمولیت کے خلاف فورٹ ڈالتے ہیں تو پاکستان اس گری لسٹ کا حصہ نہ بنتا یہاں پہ دوستو آپ ایک منٹ کیلئے سوچیں کہ وہ کون سے دین ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی سب سے بہترین تعلقات ہیں لیکن ان آپ کے دماغ میں سب سے پہلے چائنہ کا نام آرہا ہوگا لیکن دوستو دب چائنہ نے پاکستان کا ساتھ نہ دیتے ہوئے پاکستان کی گری لسٹ میں شمولیت کی حمایت کر دی تھی اس کی وجہ امریکہ کی طرف سے ان کو کی گئی آفر تھی جس کے مطابق ان کی پاکستان کی مخالفت پر انہیں ایف ایٹی ایف کی وائس چیئرمنشپ ملے گی اس کے علاوہ پاکستان کا ایک اور قریبی دوست ملک یعنی سعودی عرب نے بھی اس وقت پاکستان کی مخالفت یہ تھی کیونکہ اس وقت سعودی عرب ایک اوبزور تھا اور اسے ایف ایٹی ایف کا فل میمبر بننا تھا جو وہ پاکستان کی مخالفت کر کے بنا دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ٹرکی ہی وہ واحد ملتا جو اس وقت پاکستان کی حمایت میں کھڑا ہوا دوستو اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ ٹرکی ہمارے ساتھ دوستی بغیر کسی مفات کے لبا رہا ہے دوستو اس کے بعد ایف ایٹی ایف کی طرف سے 27 پوائنٹس ایجنڈا دیا گیا اس وقت کی موجودہ حکومت نے کوئی خاص کام نہیں کیا کیونکہ الیکشنز بہت کری تھے اس کے بعد آگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ایٹیبلش ہوئی پاکستان کے سابق وزیر آزم نواز شریف بھی بنے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہیں دس سال کی سزا سنائی گئی تھی اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے جیسے کہ ایف بی آر نے جہاں پر ایک الگ سیل بنایا گیا جیسے اطلاق دیا گیا ایف ایٹی ایف سیل جہاں پر کرنسی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ وہ روکنے کے لیے موستر اکتامات کی گئے گئے اس کے علاوہ ایف آئی اے میں بھی ایک سپیشل یونٹ بنایا گیا جنہوں نے پاکستان میں موجود ناشتگردی دنظیموں کے گلاف کاروائیاں کی اور ان کے غیر کانون کام میں استعمال کیے جانے والے روٹس پر کنٹینر رکے نے بلوک کر دیا پاکستان کو اس پوائنٹ ایجنڈا پر عمل کرنے کی اوکٹوبر 2019 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی دوستو اگلے ایک سال تک پوستر کارکردگی نہ دکھانے پر پاکستان کے لیے ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ پڑتا جا رہا تھا ایسے میں دوستو اوکس 2019 میں پاکستان کے سابق وزیر آزم نے ان 27 ایکشنز پر جلد جلد دبل کے لیے ایک کمیٹی بنائی جسے نام دیا گیا ایف ایٹی ایف آڈینیشن کمیٹی جبکہ اس کے صدارت دی گئی پی ٹی ای رہنما اور اس وقت کے وفاقی وزیر حماد ازر اس کمیٹی میں سٹیٹ بینک کے گورنر چیمن سیکیورٹیز آب ایکشنی کمیشن آب پاکستان ڈی جی ایف آئی اے ڈی جی فائننسل مونٹرنگ یونٹ اور کسٹم میمبرز ایف ای آر شامل تھے دوستو اگر آج پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکل رہا ہے تو اس کا سب سے زیادہ کریڈ جاتا ہے اس کمیٹی کو اماد ازر کو اور پاکستان کے صحابہ وزیر آزم امران خان کو سنوی یہ کمیٹی بنائی دوستو اس کمیٹی کو پاکستان کو اس لسٹ سے نکالنے کا کریٹ ضرور جاتا ہے لیکن اتنی دیر سے نکالنے کی ذمہ دار بھی یہی کمیٹی ہے دوستو اس کمیٹی کی تشکیل دیے جانے کے بعد بھی پاکستان کا ایف ای ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے نکلنے کا خطرہ چلانہ ہی تھا ہوئے اکٹوبر 2019 میں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر رجنات سنگھ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ پاکستان کو کسی بھی وقت ایف ای ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکا ہے اسے سٹیٹمنٹ کو پاکستان نے دنیا کو یہ بگانے کے لیے اتھیار لیا کہ ایف ای ٹی ایف ایک انڈیویجل ادارہ ہے اور اس میں سیاست کر کے کسی کو بلیک لسٹ نہیں کیا جا سکتا اور شاید اسی وجہ سے پاکستان اپنی ڈیڈ لائن پر ستائیس میں سے صرف پانچ پوائنٹ پورے کرنے کے باوجود لیک لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا اس کے بعد پاکستان کو چار مہینوں کا مزید ٹائم دیا گیا اور پاکستان نے پروری میں ستائیس میں سے چودہ پوائنٹ پورے کر دیئے ایک اچھی پروگریس کے بعد پاکستان کو چار مہینوں کا مزید ٹائم دیا گیا لیکن جون میں کوویڈ نینٹین کے چلتے ہوئے ایف ایٹی ایف پلینری کو کینسل کر دیا گیا اس کے بعد فیبرری دوزار اکیس میں جب پاکستان ستائیس میں سے چوبیس پوائنٹ پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تب فیڈی ایف کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے اچھی پروجس دکھائی ہے اور اب انہیں تین ایڈیشنل پوائنٹس پر بھی کام کرنا ہوگا اس کے بعد آکٹوبر دوزار اکیس میں پاکستان کو چار مزید ٹاسک کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان یونٹ ڈیزینیٹی ٹیرنس کے خلاف کارروائی کرے اور اب پاکستان کو ٹوٹل چونتیس پوائنٹس پر عمل کرنا تھا مارچ دوزار بائیس کی پلائنری پہ پاکستان چونتیس میں سے بتیس پوائنٹس پر عمل کر جکا تھا اور اب اسے صرف دو چیزوں پر عمل کر کے اپنا نام ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے ہٹانا تھا آٹھ اپریل دوزار بائیس کو آفیس سعید جن کا ہم نے ویڈیو کی شروعات میں ذکر کیا تھا کچھ تینتیس سال کی سزا سنائے گئی یعنی اب پاکستان چونتیس پوائنٹس پر ہی عمل کر چکا تھا جس کی ریپورٹ حماد ازر صاحب نے اپریل دوزار بائیس میں ایف ایٹی ایف کو بیجی پاکستان کے تمام پوائنٹس پر کمیابی سے عمل کے بعد جون دوزار بائیس کی پلائنری میں چیمن ایف ایٹی ایف مارکس پلئیر نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان اب تمام پوائنٹس پر عمل کر چکا ہے اور انہیں آنے والے وہینوں میں ایف ایٹی ایف کا ایک وقف پاکستان کا دورہ کرے گا جس میں وہ پاکستان کی سیچویشن کا جائزہ لے گا اس دورے کو انہوں نے آن سائٹ ویریفیکیشن کا نام دیا دوزار میری نظر میں یہ ویلیٹ صرف ایک فرمارٹی کے لیے ہوگا اور اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اکٹوبر تک ایف 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 کی گریلس سے نکال دیا جائے گا دوزار پاکستان اس وقت ایکنومک کرائیسس سے گزر رہا ہے اور ایف ایٹ ایف کی گریلس سے ریموول پاکستان کی اکانومی میں پوزیٹیبلی کانٹریبیوٹ کرے گا جسے بیشتر ممالک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اور انویسٹ کرنے میں کوئی رسک محسوس نہیں کریں گے اور بہت زیادہ فارنس پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں گے جسے معیش یا سٹیبلیٹی کی طرف رہاں دعا ہوگی ناظرین مہترم ویڈیو کے آخر میں میں بس یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک سٹیبلیٹی اور خوشحال کے طرف جائے اور ایسی کئی خوش قبریاں ہمیں آنے والے وقت میں دیکھیں گے اور دوستو یہی پر آج کی اس ویڈیو کا بھی ایک تدام ہوتا ہے میں ملوں گا آپ سے کسی نیکش اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ خیص